جو آپ ہمارے ڈرامے کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ میں نہیں بننا سکتا میں تو خود بسیکلی فوج میں جانا چاہتا تھا میں سپاہی کے طور پہ ہی زندگی گزار رہا ہوں موچھ رکھی تو وہ بے ایسی رکھی کہ پہشان بن گئی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ایسی اے ٹی وی اور میں ہوں عمر بخت ناظرین ستر اور اسی کی دہائی ٹیلی ویجن ڈراما کا وہ سنہری دور تھا تاکہ جب ڈراما نشر ہونے کے وقات میں سڑکیں سنسان ہو جائے کرتی تھی اس طور کے کردار اور ان کو نبھانے والے آرٹسٹ آج بھی ہمارے دنوں پر نقش ہیں ایک ایسی شخصیت آج پنجاب سیف سٹیٹیز آتھارٹی کے سٹوڈیوز میں موجود ہے دی لیجن ڈری تکیر ناصر صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ سر آپ اٹس ٹولے ان آنر فارس تو ہیبیو ہے سر آپ تشریف لائب آپ نے اداکاری کا آغاز کیسے کیا؟ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن وہ ایج تھی ہماری اس ٹائم پہ جو تھی انٹرٹینمنٹ تھی وہ سینما ہوتی ہماری فلم اس وقت بڑے بڑے اپنے روج پہ تھی سیونٹیز میں سکٹیز میں ایٹیز تک تو وحید مراد صاحب کو دیکھ کے شوق ہوا میری فیملی میں کوئی ایسا نہ آگے نہ پیشے کوئی ایسا تھا ہی نہیں اور میں تو خود بسیکلی جو ہے وہ فوج میں جانا چاہتا تھا پہلا میرا پیشن ہے اور آج بھی ہے وہ میرا پیشن وہ زندہ ہے اسی پیشن کے صحت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں یعنی میں اس سپاہی جو سپاہی میں نے کنسیو کیا تھا وہ میں سپاہی کے طور پہ ہی زندگی گزار رہا ہوں میں چاہے بحیثیت اداکار ہوں چاہے میں ڈریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کانسل آرٹس ہوں چاہے میں چیئرمن لہور آرٹس کانسل ہوں میں سپاہی میں سپاہی میں جب آپ نے ڈیبیو کیا اپنے اس پورے جرنی کا اس ٹائم پہ سر بڑے بڑے نام لیڈز رول آدھا کہہ رہے تھے سر اپنا منفرد مقام بنایا کتنی مشکل پیش ہے میں اگر سپاہی میں پہلے میں قیدرتر فارے کر میں کا سپاپسی پارواز اس کے مطابق ہوں میں اینے اسے اولی ڈیبیو کیا تھا کیلئے رولeries بڑے کا کیلئے رول نہیں کوئی ریڈیو نہیں تھا کوئی چند رشد کیا خلق چید میں به ان مشکل کرنے کے سورد میں اپنی سینئر اشپاک خارج میں اپنی جیس انٹال روڑا جو اس وقت جو رائٹرز اور ڈریکٹرز تھے جو پاکایتہ سکھاتے تھے عارف وقار صاحب نے مجھے مجھے انٹرڈیوز کیا تھا تو وہ مجھے پہلے سکرپٹ پہ میں گھبرایا تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا رول تو انہوں نے کہا کہ محنت کرنی پڑے گی لیکن کر لوگے آپ کی کامیابی میں آپ کی موچھوں کا کتنا کردار ہے کیا آپ کوئی ایسا کردار کردار نبانا پڑا کہ ان کی قربانی بھی دینی پڑی میں تھا بھی سیبنٹین یئرز کا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو وہ ذرا چھوٹا لگتا تھا اس کے لیے مجھے کہا جائے کہ موچھیں رکھ لیں موچھیں رکھیں تو وہ موچھیں جو ہیں وہ ایسی رکھیں کہ پھر موچھیں گے پھر ان کے ساتھ ہی پہچان بن گئی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سٹارٹ کیا بیالیس سال کا ایک لمبا سفر آلموسٹ پانچ سو کے قریب آپ کے ڈرامے لیکن آج کل آپ کم نظر آتے ہیں تھک تو نہیں گئے تو مجھے اس کا او نہیں ہے لیکن اس وقت مجھے صرف پرابلم یہ ہے مجھے جس کی تکلیف بھی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ ہمارے ڈرامے کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ میں نہیں بننا سکتا ہوں کوئی ایسی ویش کہ تکیر صاحب کہتے ہوں کہ یہ میں نے کرنا ہے یہ رہ گیا یہ کرداد نے بانا ہے نہیں عمر اب وہ کہتے ہیں نا اتنا عرصہ ہو گیا دشت کی سیاہی میں تو اب سارے ہی رول میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں گزاری ہیں کیونکہ میں نے ان کریکٹرز کے ساتھ پیار کیا ان کے ساتھ لیو کیا وہ میرے اندر جیئے ہیں پولیس کے حوالے سے ایک عمومی رائے پائے جاتی ہے ایک پرسیپشن پائے جاتا ہے آج آپ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آئے ہیں آپ کا کیا پرسیپشن ہے پولیس کو دیکھے ہیں؟ بہت سی خوبیاں وہ چھپی ہوئی ہیں پولیس کی جو مجھے آج یہاں آکے پتا چلی ہیں میں نے ابھی بات اسی حوالے سے کر رہے تھے کہ جتنا مطلب یہ سیف سیٹی کا جو سیٹ اپ میں نے دیکھا ہے سنا تھا پہلے لیکن آج میں آیا ہوں تو مجھے پتہ لگا ہے کہ پاکستان پولیس پنجاب پولیس لاہور پولیس ہماری پولیس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیون ٹونٹی فور آرز کام کر رہی ہے اس جگہ پہ آپ کی ہر زندگی کے ہر کونے میں اور فور کارنر آدھا سیٹی فور کارنر آف دھا پروبنس آر کورڈ مطلب یہ کتنی بڑی سیفٹی ہے تینکی سو میڈ سر تینکی سو میڈ سر پاکستان زند آباد تینکی سر موسیقی